بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سنت حبیب آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی 21 سورت سورت الانبیاء کے فضائل اور برکات کو بیان کروں گا اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 20 سورت سورت تاہہ کے فضائل اور برکات کو بیان کیا تھا تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل سنت حبیب پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دوا دیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سورت الانبیاء یہ قرآن مجید کی 21 سورت ہے اس کے بہت سے فضائل ہیں چند میں آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گا نمبر ایک اگر کوئی شخص پریشان حال ہو اکثر پریشان اور غم زدہ رہتا ہو تو ہر روز باوضو تین مرتبہ سورت الانبیاء کو پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی جلد ہی تمام غم اور پریشانی سے نجات حاصل ہو جائے گی اور اسی طرح اگر دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو دشمن ستاتا ہو دشمن چاہے خاندان سے ہو چاہے باہر سے ہو اپنے ہیں یا پرائے ہیں تو سورت الانبیاء کا 25 مرتبہ ختم کر لیں خود پڑھ لیں یا کچھ دوست احباب مل کر سب اکٹھے ہو کر پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی اس سورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کے دشمنوں کو زیر کر دے گا تو یہ تھے سورت الانبیاء کے بہت ہی مختصر اور مجرب عمال ضرور پڑھئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو بھی ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اب ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا جزاکاللہ